بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار رائز شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں ڈیڑھ کلو بنا رہی ہوں اور مکمل رسمی شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ نے ایک بار اسے ٹرائے کر لیا تو آپ اسے بار بار ٹرائے کریں گے تو اس کے لئے آپ نے ایک بار سائز کا پتیلہ لے لیا اس میں میں نے ڈیڑھ کپ آئل شامل کر دیا آپ گھی یا آئل کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں چار کھانے کے چمچ لسن اور ادرکا پیس شامل کریں گے اور دو سے تین میرے تک اچھے سی اس کی بھنائی کر لیں گے کلر چین نہیں ہونے دیں گے ساتھی یہاں پر پیاز لیا ہے میں نے دو عدد جس کو رفلی چاپ کر لیا ہے اور اسے بھی ہم ایک دو میرے تک اچھے سے فرائے کر لیں گے پیاز کا کلر چین نہیں کریں گے اور یہاں پر ساتھی میں بوائل چکن شامل کر رہی ہوں جسے میں نے لسن ادرکا اور نمک ڈال کر اور دارچینی کی کچھ سٹکس اور لانگ ڈال کر میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اور یہاں پر ایک کلو چکن ہے آپ چکن اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے تین سے چار مرٹ تک چکن کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اور آپ نے چکن میں نے چکن کی جو بونن والی بوٹیاں تھی وہ ویسی رہنی دی تھی جو بوننس تھی اس کو میں نے شرٹ کر لیا تھا اور یہاں پر آپ شامل کر رہی ہوں میں کالی مرچیں اور کالی مرچ یہاں پر میں نے گھر کی جو ہے وہ تازہ پیسی ہے آپ جو ہے نا وہ پیسی ہوئی لیے آپ جو ہے نا باہر والی استعمال مت کیجئے گا بڑنا چابلوں کا جو کلر ہے اور ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے گھر کی تازہ استعمال کریں اور یہاں پر میں چار کھانے کے چمچ بھر کر شامل کر دی ہیں میں نے کالی مرچ اور اچھے سے مکس کریں گے ساتھی اس میں شامل کر دیں گے آٹھ کھانے کی چمچ سویا سوس سویا سوس میں نے یہاں پر ڈیڑھ کلو چاول بنا رہی تو میں نے اسی حساب سے اس میں اٹ کیا آٹھ کھانے کی چمچ سویا سوس اٹ کرنے کے بعد سے اچھے سے مکس کریں گے ساتھی اس میں شامل کر دیں گے ڈیڑھ کپ کاجر جس کو میں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اچھے سے واش کر کے ساتھی سب سے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے بان کوبی کلیز میں کیوپس میں ہمیں کیوں جانچ ہے پین یاک ٹچوٹ کن ہوتا کیوں اس میں کیس Push پانی کچھ دیا اور پانی czy trabajando نمک شامل کر دیا ہے اور اس ٹیج پر اس میں شامل کر دیں گے شملہ مرچ شملہ مرچ آپ اپنی مرضی سے کٹی بھی شامل کر دیں جسی صاحب سے آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں ساتھ اس میں شامل کر دیں گے ہری مرچ بہت اچھا ذائقہ آتا ہے پانی میں جب یہ بوائل ہوں گی دونوں تو ذائقہ بہت اچھا آئے گا ساتھ ہم اس کو کبر کریں گے اور بوائل ہونے دیں گے پانی جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اچھے سے مکس کریں گے اور سٹیم آپ چک کر سکتے ہیں کیونکہ میں ہائی فلم پر کک کرتی ہوں جو بھی چیزیں کک کرتی ہوں یہاں پر میں نے شامل کیا ہے ایک کھانے کا چاہمت زیرہ بھنا کٹا ہوا زیرہ ہے اور اچھے سے بس مکس کر دیں گے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے رائس رائس کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھگو دیا تھا پہلے اچھے سے واش کیا اس کے بعد میں نے بیس منٹ کے لیے ان کو بھگو دیا تھا اب اس میں شامل کر دیں گے اور ایک بار اچھے سے چلا دیں گے چمچ زیادہ اسٹیج پر آپ چمچ زیادہ نہ چلا کریں اور اسے پر چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پس اسے مکس کریں گے اور یہاں پر ساتھی میں اسے شامل کر رہی ہوں آئیٹ ویننگر تو یہاں پر چھے ہی کھانے کے چمچ میں نے آئٹھ کھانے کے چمچ میں نے اس میں سرکہ شامل کیا ہے ایک بار پھر چلا دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کر کے اسے تب تک پکایا جب تک اس کا پانی جو ہے وہ بلکل چاولوں کے برابر نہ آجائیں تو یہاں پر پانی آپ چیک کر سکتے ہیں چابلوں کا ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ جو کہ بہت زیادہ اچھا فلیور لے کر آئی گیا آپ کے چابلوں میں اور یہ سٹیپ آپ سکپ نہیں کر سکتے بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ مزیدار اس کا فلیور نکلتا ہے اور ساتھی شامل کر دیں گے سب سپرچ جو کہ میں نے اس طرح زیرافلی چاپ کر لی تھی کور کریں گے اور 20 منٹ کا اس کو دم لگا دیں گے دموالی آنچ پر ہلکی سی آنچ پر پتیلے کے نیچے میں نے دوا رکھ لیا تھا اور اس کو دم لگا دیتا ہے تو یہاں پر ہمارے چاپل جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اور میں یہاں پر اس کو سرف کر رہی تھی آپ بھی ٹرائز رو کیجئے انشاءاللہ پسند آئیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بابا